اسلامی سال کا آخری مہینہ زی الحج شریف ہے ماہِ رمضان کے بعد تین مہینے اشہرِ حج کہلاتے ہیں یعنی حج کے مہینے شوال زیقات زی الحج ان تین مہینوں میں دو مہینے اور دس دن حج کا سیزن ہے گو حج آٹھ زی الحج سے بارہ یا تیرہ زی الحج تک ارکانِ حج ادا ہوتے ہیں لیکن حج کے سیزن کی ابتدا یکم شوال عید الفطر کے دن سے شروع ہوتی ہے اس کی حکمت یہ ہے پرانے زمانے کے لوگ پیدل حج کرتے تھے انہیں اپنے اپنے ملک سے پاپیادہ یا مختلف طریقوں سے حج کے لیے آنے میں دو دو ماہ لگ جاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے تاکہ دنیا کے کسی بھی خطے سے حج کرنے والے لوگ اعرام باندھ کر حج کے لیے لمبا سفر بھی تیہ کر کے پہنچ سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو عید الفطر کے دن سے حج کا اعرام باندھ سکتا ہے اور اعرام باندھ کر مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی طرف سفر کر سکتا ہے خواہ وہ چند دنوں میں پہنچے یا دو ماہ میں پہنچے تو شوال کی یکم تاریخ سے حج کا اعرام باندھنا جائز قرار دینے کے لیے ان تین مہینوں کو حج کے مہینے قرار دے دیا گیا